اسلام علیکم جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہربل ویلی تو جناب جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنلی وہ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ٹھیک ہے جی تاکہ میرے کوئی بھی ویڈیو کوئی بھی اپ ڈیر صاحب کو بہت آنی سے مل سکے تو جناب آج کا جو ہمارا ٹپس ہے نسخہ ہے یہ ہے سنامہ کی اور اس کا استعمال تبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے جی تو جی سنامہ کی ایک خوددار خدرو جاڑی ہے جو حجاز مقدس کے پہاڑوں پر پیدا ہوتی ہے اس کے پتے داندنوں والے اور بھوزہ جو ہے ایک میٹر کے قریب ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ پاڑوں پر چڑھنے والے بکریاں ان پتوں کو شوق سے کاتی ہیں اس لئے حجازی پکروں کا گوش مثل ہوتا ہے اس مفروضے میں حقیقت نہیں کیونکہ حجاز کے تمام بڑے شہروں میں بکرے کا گوش کائے جاتا ہے اور کسی کوئی سال نہیں ہوتا حجاز کی سنا کا پودا اپنی شکل و صورت اور فوائد میں تقریبا دوسری تمام اقسام سے مختلف ہے توریت میں آیا ہے خدا کا فرشتہ ایک جاڑی میں سے آگ کے شغلے میں اس پر ظاہر ہوا اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے پر وہ جاڑی بسم نہیں ہوئی خروج تو جی ناظرین اس آیات میں کوئی طور پر ایک جاڑی کا ذکر آیا ہے لوگوں نے اس جاڑی کو سنا کی جاڑی قرار دیا ہے یہ مفروضہ درست نہیں کیونکہ قرآن میں توری سینہ کی خصوصی زراد زیتون کو قرار دیا ہے دوسری طرف مغربی محققین نے حتمی طور پر یہ بات ثابت کر دی کہ سنا کا اصل وطن مقم آزمہ اور اس کی اطراف ہیں طب میں سنا کا استعمال دسویں صدی سے پہلے کتابوں میں نہیں ملتا اور یہ بات تیہ ہے کہ اسے دوائی کی طور پر عرب عدوانی دسویں صدی اس وی سے شروع کیا ہے تو جناب وہاں کے وہاں سے مغربی عدوان کو پسند آئی بہارتی عدوان سنا سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسے جنوبی ہند میں کاش کیا علم نباتات میں یہ کیسیہ سینہ کہلاتی ہے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہ حضرت ابوکر رضی اللہ عنہ کی بیگم تھی روایت فرماتی ہے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں کون سا مسئل استعمال کرتی ہوں تو میں نے عرض کی کہ شبرم انہوں نے فرمایا کہ وہ تو بہت گرم ہے اس کے بعد سے میں نے سنا کا استعمال کرنے لگی ہوں کیونکہ انہوں نے فرمایا اگر کوئی چیز موج سے شفاہ دے سکتی ہے تو وہ سنا تھی اور سنا موج سے شفاہ ہے ابن ماجہ تو جی ناظرین آج کا یہ ہمارا شارٹ کا ٹپس تھا نسخہ تھا آپ نے نوٹ کی ہوگا ممید کرتا ہوں پسند بھی آئے ہوگا تو ملتے ہیں اگلے دن ایک نئی نسخے نئی ٹپس کے ساتھ اللہ حافظ اسلام علیکم جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہربلویلی جناب جن لوگوں نے میرا چینل سے